السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص گھر کے اعتبار سے ہمیشہ پریشان رہتا ہو اور آپ ہمیشہ گھرے لو الجھنوں میں لگے ہوئے رہتے ہو یا آپ کسی بھی کاروبار کو کرنا چاہتے ہو اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو یا آپ کسی بھی کام میں کسی بھی وقت کامیاب نہیں ہوتے ہو یا یہ کہ آپ نے کسی کاروبار کو شروع کیا ہے اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں لیکن کامیاب ہونے کے بعد آپ لوگوں کی نظر میں آ چکے ہیں اور لوگ آپ کے ترقی کو دیکھتے ہوئے لوگ حسد کرنا شروع کر دیئے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حاسدین کے حسد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ اور میں ہر کام میں ہمیشہ کامیاب ہوتا رہوں اور میں کاروبار میں بھی خوب ترقی کرو تو آج آپ نے صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی شخص کبھی بھی حسد نہیں کر سکے گا اور آپ ہمیشہ اس عمل کی برکت سے نظرِ بد سے اور حاسدین کے حسد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو ایسا شخص کرے جس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہو یا اس شخص نے کوئی نئی دکان کھولی ہو اور آپ اس میں ترقی بھی کرنے لگے ہوں اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہوں لیکن آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لوگ حسد کرنے لگے ہوں تو ایسا شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ شخص اس عمل کو اس طریقے سے کرے آپ جس جگہ پہ بھی کوئی کاروبار شروع کیے ہیں یا آپ نے ایک نئی دکان کھولی ہے تو آپ اسی جگہ پہ اس عمل کو کرے اسی جگہ پہ آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں آپ قرآن کریم کی اس صورت کو یعنی صورت الفتح کو آپ گنتی کے ساتھ سو بار پڑھیں اس کے پر لینے کے بعد آپ اپنے سینے کی اوپر آپ دم کر دیں آپ کو یہ عمل چالیس دن تک لگتار کرنا ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات یاد رہے آپ یہ عمل اس جگہ پہ کریں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ کوئی کاروبار شروع کیا ہے یا آپ نے ایک نئی دکان کھولی ہے تو آپ اپنی دکان میں ہی اس عمل کو کریں یہ عمل آپ کو چالیس دن تک لگتار کرنا ہے اس عمل کے پورا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی دکان یا آپ کا کاروبار ہمیشہ کے لئے حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی